بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سجیسٹڈ گزائیں سجیسٹڈ کھانیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلا چیزوں کا استعمال کرو اس سے وہ فائدہ ہوگا یہ فائدہ ہوگا فلا بیماری سے بچا جا سکتا ہے اگر ان چیزوں کو انسان کھانا شروع کر دے استعمال کرنا شروع کر دے تو انسان سیکڑوں بیماریوں سے بچ سکتا ہے انسان مکمل طور پر ایک صحتمند زندگی گزار سکتا ہے تو اس ویڈیو میں تھوڑا سا وقت نکال کر ان تمام چیزوں کو جاننے کی کوشش کیجئے یہ وقت آپ کا برباد نہیں ہوگا بلکہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گی اگر آپ سیکھنے میں انٹریسٹڈ ہیں تو مجھے بھی سکھانے میں بہت ہی زیادہ انٹریسٹ آئے گا مجھے بھی سکھانے میں شوق پیدا ہوگا کہ آپ سیکھ رہے ہیں میرے ذریعے سے کچھ سیکھ پا رہے ہیں تو آئیے جانتے ہیں آپ کے ذریعے سے اور کوئی لوگ بھی فائدہ اٹھا سکے جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہو اور سیجشٹ بھی کیا ہو تو اس چیز میں کسی بھی قسم کی شک اور ڈاوٹ کی گنجائش نہیں رہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پینے والی چیزوں کو کھڑے ہو کر نہ پیو جو کچھ بھی ہے پینے والی پانی ہو دود ہو جو کچھ بھی ہے کھڑے ہو کر نہ پیا جائے اس میں مسئلیت کیا ہے کہ اگر انسان پانی کو کھڑے ہو کر پیتا ہے تو میدے میں تکلیف پہنچتی ہے پھر انسان ترہ ترہ کی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پینے والی چیزوں کو چسکی لے لے کر پیو گٹا گٹ نہ پیو اس سے جگر میں تکلیف ہوگی جب جگر میں تکلیف ہوگی انسان کی تو انسان تو بیمار پڑے گا ہی نہ اسی لئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پینے والی چیزوں کو کھڑے ہو کر نہ پیو بیٹھ کر پیو اور چسکی لیلے کر پیو آرام سے پیو اس سے وہ چیز خوب حضم ہوگی اور انسان صحت مند رہے گا تندرست رہے گا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلونجی کا استعمال کرو کلونجی ایک ایسی چیز ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک بیماری کی شفا رکھی ہے یعنی انسان کلونجی کو استعمال کر کے بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتا ہے سوائے موت کے یا اللہ کے نبی کا فرمان ہے کلونجی کو کس طریقے سے استعمال کیا جائے کھانے پینے کی چیزوں میں تھوڑا سا چھڑک کر یا پھر شربت وغیرہ میں تھوڑا سا ڈال کے آپ پیجئے یہ اس سے کلونجی کا استعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہد کی شربت میں کلونجی ڈال کے مکس کر کے پیا کر دیتے یہ ہے مسلوم طریقہ آپ اس کو استعمال کیجئے اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انجیر کھاؤ انجیر جوڑوں کے درد کو ختم کرتا ہے اور بواسیر کو بھی ختم کرتا ہے بہت سارے لوگ کومنٹ کرتے ہیں میسیجز کرتے ہیں کہ بواسیر کا کوئی علاج بتائیے بواسیر کا بہت ہی بہترین علاج ہے کہ آپ انجیر کھائیں کچھ دنوں کے انجیر استعمال کرنے سے پرانی سے پرانی بواسیر بھی ختم ہو جائے یہ بہت ہی بہترین فروٹ ہے آپ استعمال کر کے دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جنت کے فلوں میں سے ایک فل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں قسم اٹھائی ہے اس سے بھرگر اور کیا چیز ہو سکتی ہے انسان کے لئے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوکی کھاؤ کدو کھاؤ کیونکہ یہ عقل کو بڑھاتی ہے جو بھی چاہتے ہیں کہ ان کی عقل برہے تیز ہو جائے تو وہ کدو استعمال کرے اپنے سبزیوں میں کدو کو شامل کر لے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کشمش کھاؤ کشمش بلغم کو ختم کرتی ہے جن کو بھی بلغم کی شکایت ہے وہ کشمش کھائیں بلغم ختم ہو جائے گی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا ہو سکے لہسن کا استعمال کرو لہسن کا استعمال کرو کیونکہ یہ ستر بیماریوں کی دوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مٹی کھانے سے بچو کیونکہ مٹی کھانا میری امت پر حرام ہے اسی لئے کھانے پینے کی چیزوں میں جیسے کہ آلو وغیرہ ٹاماتر وغیرہ جو بھی زمین پر جو بھی سبزیاں وغیرہ اگائی جاتی ہے اس کو اچھی طریقے سے دھو کر اس کے بعد پکایا جائے مٹی کھانے سے بچنا ہے کیونکہ امت پر حرام ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خجور کھاؤ خجور کھاؤ اور خاص طور پر آپ نے صبح کو ناشتے میں خجور ضرور کھانی ہے ناشتے میں خجور کھائیں گے تو آپ کے جسم میں جتنی بھی جراسیم ہوں گے جن کی وجہ سے آپ بیمار پر سکتے ہیں ترہ ترہ کی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں تو اس سے تمام کے تمام جراسیم ختم ہو جائیں گے ناشتے میں خجور ضرور کھائے اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری رضاؤں میں تمہارے کھانوں میں بہترین گزا جو ہے روٹی ہے اور فلوں میں بہترین فل انگور ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کو بھی بخار آ جائے تو تین دن سہر کے وقت یعنی رات کے آخری پہر میں اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا پانی چھڑکا جائے اس سے انشاءاللہ الرحمن وہ انسان بخار سے نجات پا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سالنوں میں بہترین سالن سرکہ ہے سرکہ کا ضرور استعمال کرو آپ ایپل سائڈا وینیگر بھی یوز کر سکتے اپنے گھر میں سرکہ ضرور رکھیں اس کے بھی بہت سارے فائدے ہیں انشاءاللہ میں کسی دوسری ویڈیو میں ایکسپلین کرنے کی اور بتانے کی کوشش کروں گا کہ کیا کیا فائدے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گرم پانی میں شہد ملا کر پیا جائے گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے کیا ہوگا کہ اندر اگر کسی کو بھی پتھری کی شکایت ہے چاہے گردو میں کہیں پر بھی ہو انشاءاللہ الرحمن گرم پانی اور شہد مکس کر کے پینے سے پتھری کی شکایت بھی ختم ہو جائے گیا اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا انہی کچھ چیزوں کو بتانا تھا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ اور لوگ بھی فائدہ اٹھا سکے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور کر لیجئے اور نوٹیفکیشنز کو بھی آل کر لیجئے تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو مل جائے اور پھر آپ فوراں ہی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکے